بھی گئے ہیں اس میں مختلف سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں نے شرکت بھی کیے لیکن اس کے بہوجود بھی خیبر پختنخواہ اور خاص کر ملاکن ڈیویجن میں امن قائم ہونے کی بجائے برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے جس کے ہم کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتے ہیں اس سوچویشن کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت کو بلکل کلیر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس بار سوات میں دیر میں چترال میں باجوڑ میں ملاکن میں سوابی میں مردان میں پشاور میں جنوبی ازلا میں جہاں بھی کوئی آدمی قتل ہوا واردات ہو گئے تو اس کے براہراز ذمہ دار صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ہے ہم نے قوموں کے ساتھ مشورہ کیا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا ہے اگر حکومت نے اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر ہم خود لوگوں کو لیڈ کریں گے اور اس بار لوگوں کا رخ جو ہے وہ گورنر ہاؤس ہوگا اور وزیرالہ ہاؤس ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ادھر یہ کنڈیشنز حال میں مزے لیتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں فروٹیکول انجائی کرتے ہیں وزارت اعلیٰ اور وزارت اور مشیر کے ایسیت سے لطپ اندوز ہوتے ہیں اور ہماری قوم مرے اور ہماری قوم تباہ ہو اور ہماری قوم برباد ہو اور ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے دکاندار اپنی دکانات بند کرے اور تمہاری وجہ سے پورے ملک میں اور خاص کر ہمارے ملک انڈیویجن میں خوف ہو ہم اس سیچویشن کو قبول نہیں کرتے ہیں ہم عوام کی نمائندگی کریں گے ہم عوام کے ساتھ کڑے ہیں اور اس وقت مرکز میں بھی تیرہ سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں اور صبح میں پی ٹی آئی کی حکومت ہیں اور یہاں پر ایک طاقتور اداری بھی موجود ہے ہم اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم جو اس وقت حکومت میں ہیں اور پی ٹی آئی ان تینوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ امن قیم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور جو حکومت اپنے ملک کو اپنے شہری کو اپنی قوم کو امن نہیں دے سکتے اس حکومت کو اس کو حکومت کرنے کا کسی بھی صورت میں حق حاصل نہیں ہے ماضی میں پی ٹی آئی کے منسٹر یہی کہتے رہے یہ ان کی تقاریر ہے یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب کوئی آدمی قتل ہوتا ہے اور قاتل گریبتار نہیں ہوتا ہے تو اس کا مجرم اور اس کا قاتل وقت کا حکمران ہوگا اس وقت یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس وقت یہ جو صبح اور شام واردات ہو رہے ہیں اگر ان کے قاتل گریبتار نہیں ہوتے تو ہم سمجھیں گے کہ سو فیصد زمداری صبحی حکومت اور مرکزی حکومت پر آتی ہے اس لیے عوام کا پیمانہ سبر لبریز ہے حکومت یا تو اپنی زمداری سنبھالے پوری کرے یا اپنی ناکامی کے اعتراف کرلے تاکہ لوگ خود اپنا انتظام خود سنبھالے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ جماعت اسلامی نے ملک میں مہنگائی کے خلاب بھی تحریک شروع کیے اور خاص کر جس نے ہر پاکستانی کو پریشان کیا ہے ایک عذاب میں مبتلا کیا ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے اور بجلی کے بلوں میں ناروات ٹکسس کا مسئلہ ہے اس وقت بھی میرے سامنے ایک لسٹ موجود ہے کہ ایک عام پاکستانی اگر وہ دو سو یونٹ بھی خرچ کرتا ہے تب بھی وابدہ گیارہ اقسام کے اضافی ٹکسس ان سے اصول کرتی ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ خاص کر خیبر پختنخواہ کہ یہاں بیس عرب یونٹ اس صبح میں پیدا ہوتا ہے اور بیس عرب یونٹ میں سے صرف بارہ عرب یونٹ اس صبح کے اپنی زورت ہے اور خاص کر تربیلہ کی بات میں کرو کہ ایک یونٹ پر خرچ آتا ہے اشاریہ ستسی پیسے لیکن ستسی پیسے خرچ کے بوجود بھی ایک آدمی کو بجلی ملتا ہے بیس رفی پی یونٹ تو جس کے سات سو بل ہے وہ بھی چہ ہزارہ اور سات ہزار روپیہ بجلی کا بل دیتا ہے آخر کیوں ہم نے اس کے خلاف مومن شروع کی ہے کہ جی اسٹی نارواہ ہے یہ جو ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ ٹکس نارواہ ہے ٹی وی فیس نارواہ ہے حتیٰ کہ ہمارے خیبر پختنخواہ کے پچیس ہزار مساجد کو بھی بل میں ٹی وی فیس بیجا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹی وی فیس بھی دینا ہے آپ مجھے بتائیں خیبر پختنخواہ کی کون سی مسجد ہے جس میں کوئی ٹی وی کسی نے لگایا ہو اس طرح جی اسٹی ہے سل ٹکس ہے ای ڈی آر اپی ٹکس ہے آئی ٹکس ہے آئی ٹی آن اپی اے ٹکس ہے اور بشمار ناموں سے عوام کو یہ حکومت لوٹتی ہے ہم اس کو کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں پچیس پیصد حکومت کہتے ہیں کہ چوری ہوتی ہے اور لائن لاسز ہے اب چوری اور لائن لاسز کے بوجھ کو بھی عوام پر ڈالا جاتا ہے اس طرح لاکھوں کے تعداد میں سرکاری بنگلے ہیں محکموں میں کام کرنے والے افسرز اور ان کے گھروں کے اور ان کے بنگلوں کے بلز ہیں وہ بھی عوام پر ایک بوجھ ہے یعنی ایک ایک سین کا ایک اسٹیو کا ایک وابڈا کے افسر کا بوجھ ایک غریب آدمی برداشت کرتا ہے یہ ظلم ہے اس کو ہم غنڈا ٹکس کہتے ہیں اور یہ تاوان کے لئے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس لئے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو گیارہ اقسام کے اضافی ٹکسز ہے اس کو حکومت واپس لے لے عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور خاص کر جو پسکو ہے اس کا پورے ملک سے بلکل ایک علاہدہ سچوئیشن ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے خیبر پختنخواہ کے عوام کو ایک اپرچنیٹی دی ہے کہ یہاں پانی سے بجلی بنتا ہے اور ارزان بجلی پیدا ہوتا ہے تو اگر باقی صبح میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اور سب سے پہلے ان کی ضروریات پورا ہونے کے بعد دوسرے صبح ان کو متقل کی جاتی ہے تو آخر خیبر پختنخواہ کے ساتھ یہ ظلم کی ہو رہا ہے کہ ان کی بجلی لے کر نشنل گریڈ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی تین روپے فی یونٹ کی بجلی دوبارہ حکومت خیبر پختنخواہ کے لوگوں کو بیس روپے سے لے کر اٹائیس روپے فی یونٹ بجلی فی یونٹ کی قیمت پر دیتی ہے ہم نے اس لئے پیسہ لگ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے ہم نے خیبر پختنخواہ کے ایک بہت سینئر وکیل جسٹس مہیدین ریٹائر وہ ہمارے وکیل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عدالت میں بھی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں اس کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کل لاہور میں جماعت اسلامی نے اس غنڈہ ٹیکس کے خلاف جدوجہت کیا احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے ہمارے کارکنان کہ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسس کو واپس لے لے اور یہ ظلم بن کر لے حکومت نے ہمارے کارکنان پر تشدد کیا اس پر تیزاب استعمال کیا ہمارا ڈیمان یہی ہے کہ ان تمام لوگوں کو گریبتار کیا جائے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اور ہم اس کا پیچھا کریں گے ہم اس کا تاقب کریں گے ہم ظلم اور جبر کے نتیجے میں اپنے موقع سے واپس نہیں آئیں گے اس لئے کہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر کا مسئلہ نہیں ہے نہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے غریب عوام کا مسئلہ ہے کاشکار کا بھی مسئلہ ہے دیکھان کا بھی مسئلہ ہے دکاندار کا بھی مسئلہ ہے طالب علم کا بھی مسئلہ ہے اگر ایک صبح میں بیس عرب یونٹ بجلی موجود ہے تو پھر اس صبح میں آخر لوڈ شڈنگ کیوں ہیں رات کی ریٹ اور دن کا ریٹ کیوں مختلف ہے لیکن اس سب کچھ کے بوجود ہمارے لوگ اب تک یہ برداشت کرتے رہے اب پیمانہی صبر لبریز ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے خلاف یہ جدوجہت جاری رکھیں گے یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے پچتر سال ہو گئے اور پچتر سالوں میں اس ملک میں اللہ کا دین ناپذ نہیں ہوا اسلامی نظام ناپذ نہیں ہوا پینتیس سال یہاں جرنیلوں نے حکومت کی اور پینتیس سال یہاں دوسرے سیاسی جماعتوں نے حکومت کی اور آج بھی دیرہ جماعتوں کا ایک اتحاد ہے پی ڈی ام کے نام سے اس کی حکومت ہے اور صبح میں یہاں خیبر پختنخوام ہے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے لیکن ان جرنیلوں کی حکومتوں نے بھی اور سیاسی جماعتوں نے بھی ایک دن کے لیے یہاں اللہ کا دین ناپذ نہیں کیا اس کے وجہ سے پاکستان کا جغراپیا بھی ختم ہوا ٹھوٹ گیا مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور اس کی وجہ سے غیر اسلامی نظام کی وجہ سے یہاں مسلسل امریکی مداخلت ہے اور یہاں ہماری اختیارات ختم ہو گئے یہاں ادارے ناکام ہو گئے یہاں عدالتوں میں انصاب اب نہیں ملتا ہے غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے ظلم اور جبر اور ایک استحصال کا ایک نظام یہاں پر مسلط ہے اس نظام سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اب ہماری قوم اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجات کرے اسلامی نظام میں عدل اور انصاب کی زمانت ہے اسلامی نظام میں روٹی کپڑا اور مکان کی زمانت ہے اسلامی نظام میں صحت اور تعلیم کی زمانت ہے اسلامی نظام میں عام آدمی کی حقوق کی زمانت ہے تمام تجربات ہو گئے اور ناکام ہو گئے ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ایکسپوز ہو گئے تمام حکومتیں اس لئے اب اسلامی نظام کے علاوہ اور کوئی چائز نہیں ہے تو جماعت اسلامی یہ عظم کرتی ہے کہ ہم اپنے ملک عوام کو بیدار بھی کریں گے اور اسلامی نظام کے لیے منظم بھی کریں گے ہم اس جدوجہت کو جاری بھی رکھیں گے انشاءاللہ جاری بھی رکھیں گے لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ ملکن ڈیویجن میں امن و امان کا ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے جس نے ہر پاکستانی کو پریشان کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام ایشوز پر جدوجہت کے لیے آمادہ ہے آج ہم نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم نے بتائیے کہ ایک تو جو ملکن میں جو کچھ رہا سوات نے جو اپی دون چلی جو بکر ان کے کے چالیس پچاس کو گائے اور انہوں نے فوری سے چھے چھار کی اور پر مزاکرات کے بعد محفی چلے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو اتنے لیاد ہوگا کہ جب دوزار آرٹھ میں بھی جب معاہدہ کے پریب معاہلات پہنچے تو انہوں نے خود کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا تھا اور سوات سے نکل کر وہ بنیئے اور دیگر ازنا تک چلے گئے تو آج بھی مزاکرات ہوئے اور آج بھی انہوں نے ایکسپینڈ کیا کہ اگرانستان سے نکل کر واپس آگئے ہیں اس کی کیا آپ کیا وجوہ دیکھتے ہیں کہ کیسے آئے کیسے گئے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ زمنی لیکشن جو آرہے ہیں پچھے سی تکر کے نو سٹو پر آپ ان کے انڈیٹس مجھے دینے خیبہ پر پکرانے چانو سٹو پر کیا آپ کی انڈیٹس مجھے دینے رہیں گے یا پیڈی ایم یا پیڈی ایم زکزید کے آپ کی انڈیٹس مجھے دینے رہیں گے ہمارے امیدواران خیبر پختنخواہ میں موجود ہیں اس میں ایک خیبر پختنخواہ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل عبدالواصی صاحب ہے مردان میں اکڑے ہیں انہیں اپنی مہم کا آغاز کیا ہے ہمارے پشاور میں ایک بہت ممتاز ماہر تعلیم اور سماجی ورکر کا ربار شخص جنابِ آجی اسلام صاحب ہے اس نے بھی اپنی مہم شروع کی ہے اور اس طرح ایک ممتاز وکیل ہے جنابِ مجی برامان ایڈوکیٹ وہ چار سدہ میں کرے ہیں باقیدہ مہم شروع ہے اور ملک شیر معمد ہمارے کورم ایجنسی میں ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ہمارے مقابلے میں بیٹنے کے لئے تیار ہے کہ نہیں ہے اور یہ تو ایک مزاق کر رہے ہیں عوام کے ساتھ یہ لوگ یہ تو آلڑی حکومت میں شامل ہے اور دیکھیں اگر عمران خان کڑے ہیں تو اس نے تو ابھی استفاہ بھی نہیں دیا ہے وہ تو آلڑی ممبر ہے اگر استفاہ دیا بھی ہے تو وہ منظور نہیں ہوا ہے تو کیا یہ قوم کے ساتھ یہ مزاق کر رہا ہے کیا بھی وہ ممبر ہے اس نے استفاہ دیا ہے استفاہ منظور نہیں ہوا ہے وہ تو قانونی طور پر اس کا استفاہ اب تک سپیکر نے منظور نہیں کیا ہے اور پھر بھی وہ نو حلقوں میں کڑے ہیں اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوگا انہیں کہا کامیاب ہوگئے تو پھر الیکشن لڑیں گے پھر اسٹح پا دیں گے پھر لڑیں گے پھر اسٹح پا دیں گے ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی اور عوام کا ایک رجوع ہے جمعہ اسلامی کے طرف باخرہی بات یہ کہ ملاکن ڈویجن میں بدامنی کا طالبان کے عمد کا ان کے ساتھ مذاکرات کا ان کے ساتھ بات چھیت کا ہم نے کبھی بھی حکومت کو منع نہیں کیا ہے مذاکرات سے اور ہم نے ہمیشہ مذاکرات کو سپورٹ کیا ہے اور جب یہاں سے جرگے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے مذاکرات کرے مذاکرات کے لیے ہر حد تک جانا چاہیے جرگے کرے لیکن امن قائم کرنا یہ حکومت کے ذمہ داری ہے اور یہ اب سوسناک عمر ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو انجان بنایا ہے اتنے بڑے واقعات ہو گئے ہیں وزیر علا کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بنیگالہ میں موجود تھا اور دیر میں واقع ہوا سوات میں واقع ہوا انہوں نے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اس لئے ہم دوبارہ کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر امن قائم نہیں ہوا تو ملاکن ڈیویجن کے احتجاج کا رخ وزیر علا کے طرف ہوگا اور گورنر ہاؤس کے طرف ہوگا دیکھیں انٹیلیجنس کے تمام ادارے تو حکومت کے ساتھ ہیں یہ تو اس نے کلیر کرنا ہے کہ کون آیا اور کون گیا میرا ایک پولیٹیکل ورکر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ غاروں میں اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں گمے پرے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے یہ حکومت کے ذمہ داری ہے لیکن یہ بات تو بالکل آیاں ہے کہ اس پورے خطے میں اس وقت ایک خوف ہے اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہے ہیں ٹیلی فون آ رہے ہیں تو اگر سرکار کی ٹیلی فون ہیں تو بھی اس کو بن کر لے اگر کسی اور کے ہیں تو بھی اس کو بن کر لے ہم تو امن چاہتے ہیں اور امن کے ذمہ داری حکومت پاکستان کے اور حکومت خیبر پختنخواہ کی ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں کرے کیا جماعت اسلامی ان احتجاجوں کو سپورٹ کرتی ہیں بلکل جماعت اسلامی اس احتجاج میں شامل ہیں اور اس احتجاج کا پیغام حکومت کو یہی ہے کہ ہم ماضی کی طرح آپ کے ارڈر کو نہیں مانیں گے کہ دو گھنٹوں پہ آپ نے سواد کو وہاں کے لوگوں سے خالی کیا اور اس کو ایک کارنامے کی طور پر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے شارٹ نوٹس پر پورے علاقے کو خالی کروایا لوگوں سے اور پھر لوگوں کو پتا چلا کہ اس پورے اپریشن کے نتیجے میں کتنے ڈالر اور درہم و دینار اس نے لیے اس بار عوام کی ان احتجاجوں کا مقصد یہ یہ ہے کہ ہم گھر اور علاقہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ ہمارے گھر ہیں یہاں ہم رہیں گے اور یہ حکومت کے ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پروٹیکشن دے دے یہ تو عوام کہتے ہیں بچے کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں مائیں بینیں اور بیٹیاں کہتے ہیں اس لیے کہ پیپلز پارٹی جن کے چودہ سالوں سے حکومت ہے ایکسپوز ہو گئی پی ٹی آئی آپ کے صوبے میں آٹھ نو سالوں سے حکومت ہے ناکام ہو گئی تیرہ جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ام ناکام ہو گیا مسلم لے گا مرکد میں ان کی حکومت ہے ناکامی سے دو چار ہے تو اب مجھے بتائیں کہ اگر تمام لوگ حکومت میں ہیں اور پھر بھی وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں مہنگائی میں اضافہ بے روزگاری میں اضافہ شرم کی بات نہیں ہے بین الاقوامی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی اور یہاں اچانک اضافہ ہوا اس لیے اب جماعت اسلامی کے علاوہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی اور چائز نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اب حقیقی معنوں میں حل شکریہ